جہاں میں برمیاء محمدی رہے دو جہاں میں برمیاء محمدی کرم گو کرم گو کرمیاء محمدی رہے دو جہاں میں برمیاء رہے دو جہاں میں برمیاء مجھے دنیا والوں لہواری سی نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لہواری سی نہ سمجھو کیونکہ وارسی ہے میرے پیارے محمدی کیونکہ وارسی ہے میرے پیارے محمدی کب روح شریع اور پل سے گزری تے کب روح شریع اور پل سے گزری تے لگا ہوں گا تیرے مینار محمدی لگا ہوں گا تیرے مینار محمدی لگا ہوں گا تیرے مینار محمدی کرم ہو کرم ہو کرم یا محمدی رہے دو جہاں میں برمیا محمد محمد اللہ جل جلالہ وعمن والہ وآزم شانہ وآتم برحانہ کی حمد و سنہ حضور سرورِ کائنات فخرِ موجودہ زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم غصارِ زمان سیدی سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتمُ النبیین احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام اور حدیعہ قیدت کے پھول نچاور کرنے کے بعد نہیت ہی واجب الاحترام قابلِ صد احترام عزیز بزرگو دوست و مسلمان بائیو میرے مسلک کے غجور سننی جوانو دور و نزدیک سے تشریف لے کر آنے والو حضور کے عاشقو حضور کے پروانو حضور کے مستانو حضور کی محبت کا دم برنے والو حضور کے غلامو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیت ہی واجب الاحترام قابلِ صد احترام عزیز بزرگو دوست و مسلمان بائیو آج کا موضوع شانِ رسالتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تو بڑے نحماق کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ جو آپ حباب کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمیز سے جو میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں اس میں ربِ لم یزلِ رشاد فرماتا ہے يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا سبحان اللہ کہہ دے ہو کچھ نہیں ہوتا سردی دور ہو جائے گی يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا ترفعو اصواتكم فوق سوت النبی اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِنَ فرمایا اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو توجہ میری طرف سبحان اللہ کہہ دے گروہ اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو چلا کر بات کرتے ہو فرمایا جب نبی کی بزم میں بیٹھو قرآن بیان فرما رہا ہو بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو بات کرتے ہو فرمایا یہ میرے نبی کی بارگاہ میں بات کرنے کا سلیکہ نہیں فرمایا جب نبی کی بزم ہو یا مسجد ہو یا حضور کی بزم ہو فرمایا میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنی آواز کو اونچی نہ کرو اپنی آواز کو اونچی نہ کرو کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو چلاتے ہو فرمایا اگر تم نے مسجد میں بیٹھ کر یا نبی کی بزم میں بیٹھ کر نبی کی بارگاہ رسالت کا عدب نہ کیا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح تم نے بولایا نبی کا عدب نہ کیا نبی کی تعظیم نہ کی نبی کے ساتھ محبت نہ کی نبی کی بزم کا عدب نہ کیا نبی کی بزم کا عدب نہ کیا تو قرآن فرماتا ہے کان کھول کے سن لو انتحبت آمالکم تمہاری ساری زندگی کے عمال کو رب زائع کر دے گا یہ کتنی بڑی بات ہے فرمایا تمہارے سارے عمال زائع ہو جائیں گے انتحبت آمالکم وانتم لا تشعرون تمہیں خبر ہی نہیں ہو تمہیں خبر نہیں ہوگی لوگوں غور سے سنو مسجد ہو یا ممبر ہو یا محراب ہو یا نبی کی بزم ہو نبی کی بارگاہ میں حضور کا ذکر ہو تو بات چلا کر ایک دوسرے کو نہ کہو جس طرح تم آپس میں بلاتے ہو فرمایا جب نبی کی بارگاہ میں بیٹھو عدب کے ساتھ بیٹھو یا ذکرِ خدا کرو یا ذکرِ مصطفیٰ کرو بات یا ذکرِ خدا کرو یا ذکرِ مصطفیٰ کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے غیروں نے لکھا ہے انistent عقل کے، اندوں کو کہنا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کی اس طرح تظیم کرو جس طرح بڑے بائی کی کی جاتی ہے تو میرا دوست یہ تظیم نہیں اس طرح تظیم کرو جس طرح بڑے بائی کی کی جاتی ہے بڑے بائی کی بات نہیں ہو رہی فرمایا نبی کی بارگاہ کا عدب یہ ہے کہ جس طرح تم بھائی کو بلاتے ہو اس طرح نبی کو نہ بلاؤ فرمائے جب نبی کی بارگاہ میں ہو تمہاری آواز اونچی نہ ہو اگر اونچی ہو گئی تمہارے عمال بھی زیادہ ہو جائیں گے تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا جب ایمان نہیں رہے گا تو پھر کیا رہے گی پھر نمازیں کہاں جائیں گی روزیں کہاں جائیں گی اگر عدب نہیں تو نماز کا فیدہ نہیں زور سے صبحان اللہ کہہ دو کچھ نہیں ہوں دا اگر نماز پڑے تو نبی کا عدب نہ کرے روزہ رکھے تو نبی کا عدب نہ کرے ادھر زکاة ادا کرے تو نبی کا عدب نہ کرے نماز روزہ حج زکاة ادا کرے تو نبی کی بارگاہ میں عدب نہ کرے مسجد کا عدب نہ کرے نمبرو محراب کا عدب نہ کرے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کو بولنے کا سلیکہ نہ ہو چلا کر بات کرے فرمایا سوچ لینا نمازوں پہ مان کرنے والو روزوں پہ مان کرنے والو حج زکاة پہ مان کرنے والو تمہارے عمال بھی ضائع ہو جائیں گے تمہاری نماز کہاں جائے گی تمہارا روزہ کہاں جائے گی یہ تمام جو عمال ہیں قبولیت کا جامعہ تب پہنیں گے جب ردبار رسالت کا عدب کیا جائے گا تمہارے عمال قبولیت کا جامعہ تب پہنیں گے زور نہ سوا نہ لکھے دیو جب نبی کی بارگاہ کا عدب ہوگا نبی کی بارگاہ کا عدب ہوگا تو عدب نہیں تو کچھ نہیں ہے عدب سے بات بنتی ہے عدب سے بات بنتی ہے تو عزیز آنِ گرامی فرمایا اے حکمیں ایمان آڑیانوں کافرہ نو کم نی کافر تے نبی دی عظمت نو جان دے ہی نہیں اے جان داؤ وے جندے وال میرا رسول آیا ہے جندے وال ہے آو عزیز آنِ گرامی اگے چلنے آج جس جہم کافر جڑے لوگ نے او لوگ جڑے نبی لوگ کی میں پکار دے سن آو آج دے لوگ بات کی میں کر دے نی نبی دی بارگاہ دا عدب نہیں رہ گیا نبی دی تظیم نہیں کر دے نبی دا عدب نہیں کر دے نمازاں تے مان کر دے نی روزیاں تے مان کر دے نی آج زکانتاں تے مان کر دے نی میرا دوست نماز پڑ روزا رکھ آج کر وازو نسیدیاں گلہ کر جنبی دی بارگاہ دا عدب نہ ہویا جے مسجد دا احترام نہ ہویا بزرگاں دا عدب نہ ہویا دانیاں چپے کپے رکھ لے جنبی دی بارگاہ دا عدب نہیں جے بلان دا طریقہ نہیں جے سمجھن دی گل نہیں اگیا زور دی بارگاہ چھ لوگوں دے سن آن دے سن یا ایوہ اللہ زینہ آمانو لاتا کولو رائی ناو تیرہ اپنے آکھے آو میرے نبی دی بارگاہ چھ جانا ہے جڑے کفار نے لفظ نوں بگاڑ کے پڑ دے سن رائی ناں کہن دے سن یعنی کھچ کے پڑ دے سن اندہ مانائے لئے دے سن اندہ مانائے اندہ سیچر واہا یعنی اوہ بکریاں چگانا لیا انہوں کھچ کے کھچ کے پڑ دے سن تیرہ اپنے آکھیاں ایمان آ لیو اور لفظ پتل دیو جس لفظیں یار دی تو ہیندہ پہلو نکل داو اس لفظ نوں بدل دیو تے یا اللہ کی عرض کریے فرمایا کولن زرلا یا رسول اللہ ساڑے تے نظر کرم فرما دےو اوہ کہہ اندہ سن یا یوہ اللہ دینا منو لا تکولو رائینا فرمایا میرے نبی نو رائینا نا کھیا دے میرے نبی نو رائینا یعنی اوہ اندہ سن چرواہا فرمایا جس اے دی اندر یار دی تو ہیندہ پہلو نکلے راب باندہ ہے میں اس لفظ نوں بدل دینا یار دی تو ہیندہ پہلو نکل ساگتا تے یا ربو لالمین فرکیا کھئے سوڑے آیا سونے آیا ربو لالمین فرکیا کھئے فرمایا ایوہ اللہ زیل آمنو لا تکولو رائینا فرمایا ایوہ کولو لزرنا اندہ ترجمائنج کر لینے نبی دی بار گے چھپویا جے نبی دی بار گا دا ادب کر کے یاکھیا گے یہ جے جی یاکھیا جے یہ مانسا نہ ماریا جے یہ دے لوگوں دے سن دوپیر دا وقت اندہ سی نبی نو آوازان دے کے بولان دے سن رب نے آکھیا آوازان نہیں دینیا میرا یار آرام پیا کرتا ہووے یہ جے آوازان نل نہیں پکارنا نبی دی بار گے جا کے ہی کہنا ہے سونے آیا کرم کی ایکی نجریہ میں پری خدا راہ دعوت ان نے جین دے سینے چھ دور دی محبت بار لو قبول یہ دیاں کڑھیانے اور جمعہ دادین نے رسم نہ سمجھا کرو جب مولوی ٹیسٹ کر رہا ہوں دے پھر گالے نہیں بڑھنی خدا راہ بولیا کرو تسی بول دو سکون ہو دا ہے اے نہ وے کھا کرو کہ تقریر الو نہ وے کھا کرو اے وے کھا کرو ذکر کین دا ہوگی نہ میرے گڑے لو وے کھا کرو نہ سورچ نہ انداز الو اے وے کھا کرو ذکر آمنا دے لال دا ہو رہے ہیں ذکر سن کے زبان لاکھیا کرو تجیڑ یہ دعای آج دا سال ہے دعا مانگلو پتہ نہیں کی ہو جانے ہیں مل کے کہلو یہ کہلو کرم کی نظری گمی پری خدا راہ اتھانو لہرہ کے بولو کرم کی کی نظری گمی پری خدا راہ یا رسول اللہ می تو مہارا می تو مہارا می تو مہارا خدا راہ تمہارا کرم کی یا رسول اللہ ایک یا رسول اللہ ایک کرم کی ایک یا رسول اللہ می تو مہارا می تو مہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ می تو مہارا 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 نبی پاک نبی پاک نے فرمایا علی میرا ویرے کوئی سکالر فلسفی منطقی مجدد بڑا علم رکھا نالا بندہ نچیز دعوہ پیا کردائے کہ علی نے ساری زندگی نبی نو ویر آکھیا ہوئے ساری زندگی علی نے نبی نو ویر نہیں آکھیا جیدنی آکھیا ہے اپنا آیا آکھا کہہ کے پکار آئے علی نے ساری زندگی نبی نو ویر نہیں آکھیا جیدنی بول کے آکھا ہے میرا آکھا ہے اے نبی پاک بھی بارگا دا ادب ہے آؤ عزید آنے کرامیاں کے چلنے آئے جس جہاں مایا کریما نازل ہوئی اندہ شان نزول دسنا چانا کس وقت نازل ہوئی ہے اے حضرت سابت بین کیس بین شماس نام سنو اے حضور دے سیاں بین اے حضرت سابت بین کیس بین شماس او نا دے ہاں کندر نازل ہوئی او سکھ لے سماسی یعنی سکھ لے سما تو نو آن دے نے گیڑا سن دا بھی اچھی ہوئے بول دا بھی اچھی ہوئے گیڑا سن دا بھی اچھی ہوئے بول دا بھی اچھی ہوئے او نا نو سکھ لے سماسی یعنی اچھی بول دے ساں اچھی سن دے ساں نبی دی بار گے جیدن ایتا نازل ہوئیاں یہ دے قرآن نازل ہوئیاں کار چلے گئے نے نبی دی بار گیچ نہیں آئے یہ کئی دن گزر گئے نے نبی دی بار گیچ نہیں آئے نبی پاک نے فرمایا میرا سابت بین کیس میری بار گیچ کیوں نہیں آئے یعنی کوئی بندہ جمعہ پڑھ نہ آئے کچھ دن آئے مولوی پوچھ دے لیں خطی پوچھ دائے اوہ بیلیاں کتھے آنکہ ٹرگیاں سے ہیں کیوں نہیں آئے میرے نبی دی بار گیچو بے مولوی کوئی آئے تے پہچان دائے میرا نبی تے ہوئے جڑا غلامہ دے تیلا دیا خیالانو میں جان دائے جملے تے گھور کرو میرا نبی اوہ بے جڑا اپنے غلامہ دے خیالانو میں جان دائے اپنے غلامہ دے خیالانو میں جان دائے اینی گل ہوئی نبی پاک نے فرمایا درہتے ساد رضی اللہ تعالیٰ نہ کلو پوچھیا میرا سابت بین کیس بین شماس میری بار گیچ کیوں نہیں آئے رضی اللہ تعالیٰ نہ کلو ساکتے ہیں مدینے دیا لہوڑیاں آمین دیاں کنلا والیاں سوڑیاں میں بین ناماں شام نمی رونلہ جاپی راحت نمی رونلہ نبی نے فرمایا جاؤ میرا یقولام نم بولاو میری بار گیچ کیوں نہیں آئے حضرت ساد گہنے جس ٹیم گہنے او سے آپی نو بولان گہنے فرمائے تے نو نبی بولان رہنے اے صدقے جاماں او سے آپی رسول دے مقدراتوں جنو نبی آن دے میری بار گیچ کیوں نہیں ہوں دا فرمائے آج پیر پوچھے میرا مرید کی تھے وے میرا مرید کی تھے وے صدقے جاماں جڑا کہنا دا پیر بڑھن کی آیا ہے نبی نے پوچھیا میرا سیاپی میری بار گیچ نہیں ہوں دا یہ دے گہنے فرمائے تے نو حضرت بولان رہنے حضرت دا نا سنیاں تیا کھائی چوان سو جاری ہو گہنے کہن دے نے ساد سن لے میں کڑا مو لے کے نبی دی بار گیچ جا مانگا نبی دی بار گیچ جانا میری آواز بولان لل دیئے میں نو سکھ لے سماتے میں یو چی بولنا ما اوے دولویو اوے فلسویو منتکیو زرہ میرا دسو کتھو علم پڑیا جے کتھو کتاباں پڑیا جے جنبی دی بار گا دا عدب نہیں جنبی نو بولان دا طریقہ نہیں جنبی دی بار گا درودو سلام پھیجن دا طریقہ نہیں اپنا علم کھول رکھی اپنے باز کھول رکھی میں نو اس علم دی ضرورتیں جس علم چون نبی دے پیار دی کشبو آوے یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ حضرت سعید گئے فرمائے تینوں حضور بولا رہے ہیں تینوں حضور بولا رہے ہیں اکھیں چوان سو جاری نہیں بول کے اندھا حضرت سعید میں کبھی نبی دی بار گا جوان قرآن نازل ہو گئے آئے جڑا نبی دی بار گا اچھ اچھی بولے اندے سارے عمال ہی دایاں نے اندے سارے عمل ہے زائیہ نے اکھائیں چوان سو جاری نہیں پھر میں رونا تینوں حضور بولایا ہی جڑا رونا لیا نو سینے لانا جڑا رونا لیا نو چوپ کرانا آیا ہی یہ دے سارے نے بولایا چل دی آن دینے میں نبی دی بار گا کی میں جاو میرے تین مال زائیہ ہو گئے نہیں یہ دے چل دے چل دے رون لے رون لے نبی دی بار گا چائے نہیں سرمایا میرا گھولا ماں میری بار گیچ کیوں نہیں ہوں دا رس کرتے سونیاں نبی دی مدینی دیا لادیا ہاں مین دیاں کنڈلا والیا یا سین دیاں سیریاں والیا یہ سونیاں مدینی دیا لادیا اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے فرمیج زونیاں ایمان والی ہو نبی دی بار گیچ اچھی نہیں بولنا جڑای اچھی بولے گا ہون دے امال زائیہ ہو جانگے سونیاں تیری بار گیچ میری آواز اچھی ہو جاندی میں نو سکھ لے سماد مجبوری یہ بول دا بھی اچھییاں سن دا بھی اچھییاں نبی پاک نے فرمایا خبرانہ پریشانہ یوں میری بار گیچ آویا کر میری بار گیچ پیٹھیا کر میرے قرب جرویا کر میرے کل علم آسل کیتا کر میری محبت لے کے جایا کر ہاں اگلا ایلان نبی دا سنیا جے یہ نیتہ زیم ہوئی ہے یہ نا عدب ہویا نبی پاک نے فرمایا میرے صابت بلکیس بن شماس تینو محمد جنتی زمانت پہ آدیندائی فرمایا میری بار گیچ آویا کر تو جہنمی نہیں اللہ نے تینو جنت عطا کر چھڑی ہے فرمایتے نو سکھ لے سماد تیری سماد کمزور ہے پر اے حکموں نہ واسن جڑے منافق نے جڑے نبی دی بار گیچ آدب نہ کرن بیٹھن دا حیاء نہ کرن یوں نہ دے بار اے حکمیں تے فرمایا ابو بکر صدیق فرموندے نے اس عید تو بعد اساں تاؤنویں ہوتا نہیں چکی نبی دی بار گچ بیٹھتے سی اساں گردن بھی کدھی اتانا سی اٹھائی آج اس پور فیتن داؤرچ ویخ مستانے تے ہار طرف لڑائی چھگڑے پساد شروع رہیں کیوں میرا دوست غور کر اگر جس دے کوڑ عدب نہیں اندہ سینہ خالی اندہ سینہ خالی اے انسان سوچ جے مسجد چاہ میں تو اچھی آواز نہ کریں ذکر واسطے اچھی بولیں کوئی سوال کرتے ہیں مولیسی جو ہی اچھی بول دے وہ سانوان دے ہو کیوں بول دے وہ ذکر واسطے نہیں مسجد چاہ اچھی قرآن پڑھے جے مسجد چاہ کے اچھی نبیدیاں نہ تا پڑھے جے مسجد چاہ کے تے کسے دے گرے باننوں پکڑیں جے مسجد چاہ کے چدراہت ازمائیں جے اچھی بولیں تے سمجھ لینا تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں اے مسجد لوگان دے معاملات واسطے نہیں بنایا گئیاں اے اللہ دے ذکر واسطے بنایا گئیاں یا زور دینات واسطے بنایا گئیاں سبحان اللہ کہہ دے ہو اے مسجد رب رسول نے ذکر واسطے نے اگر توجہ ہوئے تھے دلیل دے جاؤں سبحان اللہ ایک منافقہ میں مسجد بنائی سی نبیدہ داؤر سی جنو مسجد زراران دے نے اونا مسجد بنائی بڑی خوبصورت بنائی اونا نیا کیا سونیاں ساڑھی مسجد دا کے افتتا کر اے دے جس جمونہ پگام گلیاں سونیاں ساڑھی مسجد دا کے افتتا کر اے دے راب نے فرمایا جبریل او کمر بے جلیل فرمایا جبریل چل کے یار نو آگ دے اے نا دی مسجد اندر نہیں جانے اے نا دی مسجد اندر نہیں جانا اے سی بے کے پاس نہ جائیں ماتے او تھے بریانیاں دیاں پلیٹ آن تے پاس نہ جائیں اگر مار نکلنا ہے تے ساؤتہ بڑا بے کے لئینا ہے اے تیرے ایمان دا ساؤتہ ہو رہے آئی اپنے ایمان دی کمزوری نہ سمجھیں اپنے اپنوں کمزور نہ کریں او نا نیا کیا سونیاں ساڑھی مسجد چاہ کے افتتا کرو اے دے پندے سوال کر دینے مولوی جی کیوں روک دیو میں کھا میں نہیں روک دا اللہ دے کارنے جاؤ میں نہیں روک دا نہ جاؤ پر میں تس نہ چاہنا ماں لوگاں دینے مولوی جی او بھی قرآن پڑ دا ہے اے بھی قرآن پڑ دا ہے او بھی حدیث پڑ دا ہے اے بھی حدیث پڑ دا ہے ایک سادہ مسلمان ہیں جنہوں سمجھ نہیں ہوں دی وہ اندہ مولوی دس ہو ہسی چاہیے کےڑے پاسے او بھی قرآن پڑ دا ہے اے بھی قرآن پڑ دا ہے او بھی نبی دی حدیث پڑ دا ہے اے بھی نبی دی حدیث پڑ دا ہے میں کیا میں دس دے ناماں قرآن آنگا ہے یو دلو بھی کسیرم یا ہدی بھی کسیرہ قرآن آنگا ہے نبی نے پھر آپ نے آکھیا سوڑیاں انہا دی مسجد اندر نہیں جانا یا اللہ کی یوکہ میں پھر میں مناف کا مسجد بنائی سوڑیاں انہا مزا کرنا ہے راب نے بھی دسیا جملہ سوڑ کے تڑپ کے رہ جائیں بول سکنا تے بول لیں راب نے آکھیا سوڑیاں جس کار اندر میرا زکر ہوئے تیریان ناتا نا پڑیاں جان میں اس کار نو کاری نہیں سمجھ دا کون سمجھ آئیے فرمایا جس کار اندر سوڑیاں میرا زکر ہوئے تیرا زکر نہ ہوئے اور پھر کا وریعت چنی جاندہ دیو بندیئیں تے اپنی جماعتے رہے وہابیئیں تے اپنی جماعتے رہے سننیئے اپنے اقیدے تے رہے تینوں نے آخدا میں آنا اوٹھے جائیں جڑا قرآن پڑھ کے عظمت مصطفہ بیان کرے جڑا قرآن پڑھ کے نبی نو دیوار دے پیچھے دائی لمنی او گمرائے جڑا قرآن پڑھ کے نبی چو نکس کٹے او گمرائے جڑا قرآن پڑھ کے میں نو کوئی ایسا لفظ نظر نیوں دا جس لفظ تیار دی محبت نظر نایا ہون پڑھ اقبال نو اقبال بھی بول کیا مسیج جتی تو بنالی شابی بری زاؤ کہہ دے زبان اللہ کہہ دے مسیج جتی تو بنالی شاب پر میں ایماں کی حرارت وآلوں نے ایماں کی وآلوں نے من اپنا پورا نا پاپی بری سومن مازی بننا سکاو من اپنا پورا نا پاپی بری سومن موشکلے پڑھ لو من اپنا پورا نا پاپی نا پاپی نا پاپی بری سومن نا مازی آؤ عزیدان گرامی بات تبیل ہو جائے گی پھر میں میرے نبی دی بارگ اچھ بنا تو اچھی نہیں بولنا ہوں میرے نبی دی بارگ دادب کرنا ہے سونے یہاں جڑا تیری بارگ اچھی بولے ہوں دا خانہ خراب ہو جائے گا کام یاب ہو گا جڑا قرآن پڑھ کے نبی دی عظمت نو بیان کر دائے جرا قرآن پڑھ کے نبی دی آؤ عزیدان اگرام یہ صدیس راوی حضرت ابو حریرہ کیونکہ ٹیم تھوڑا حضرت ابو حریرہ صحیف حساب توجہو جتن گڑا نہ چلے تو سوال کر دی ہو فرمایا آپ فرماؤ دنے کہ ایک مقصوص وقت جس مقصوص وقت جز حضور مقصوص کڑی اندر گوشہ نشین اندھے بیٹھے اندھے تکیسے نال گالے نہیں کر دے کیونکہ او نادیتار رابنال لگی اپنے ذکر اچھ ماب اندھے ایسا مقصوص وقت جس مقصوص وقت اچھ حضور کسے نال ملاقات نہیں سی فرماؤ دے سی آبا نو پتا اس وقت حضور کسے نال ملاقات نہیں کر دے توجہ کرو ملاقات نہیں کر دے تے ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے روک آزم بیٹھے نے سی آبا اکرام بیٹھے نے تے چلے گھر جس جس ابو بکر صدیق گھر نے کارچ داخل ہوئے تے پوکھ لگی توجہ پوکھ لگی تے دے لے خیال آیا نبی دے بوئے تے چلنے نبی پاک دے کول چلنے آ تے ابو بکر صدیق انہوں پتا بھی کہ اس وقت حضور کسے نال ملاقات ہیں کیونکہ صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ نے صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ نے دے لے خیال آیا آؤ پوکھل لگی محمد چیرہ نا تاک آبی عید ابو بکر صدیق نکلیں جان دے بینی حضور کسے نال ملاقات نکر دین و شمال ترمزی اندر حدیث پاک راوی عزرت ابو حرائرہ راوی عزرت ابو حرائرہ نے ابو بکر صدیق نکلے نے دے لے خیالوں دے کہ نبی اس وقت ملاقات نہیں کرنے آپ چل دیا چل دیا کشان نبو بتایا حضور دا آیا آیا جو ابو بکر صدیق داخل ہوئے نے میرے نبی نے برمایا ابو بکر آگی آئے ابو بکر کن جان ہوئے مرز کر دے سون مدینی دیا لڑی منو بھوکھ لگی میں تے بوکھ میٹان آیا میں تے بوکھ میٹان آیا فر میں نبی سمجھ گئے نے یہ نکل ہوئی یہ گفت گو جا رہی صدیق کی اکبر بیٹھے نے مراد مصطفیٰ فرو عظم رضی اللہ تعالی آلو آپ چل دیا چل دیا حضور دے پوے دیا اینے یہ چل دیا حضور کو لائے اس وقت حضور کسی نل ملاقات نہیں کر رہے دے نبی نے فرمایا میرے فرو کی آزم دوسری آگے ہو کن جون ہو یا عرش کر دے سون یا میں تی عقیدہ لے کی آیا میں پوکھ لگی میں پوکھ میٹان آیا ان جم لہ سن آج فرو مدینے دیا لاریا یا یوسف دا زمان آئیو آئیو یوسف نبی پڑے سونے یوسف نبی پڑے سونے یوسف نبی پڑے سونے فرما یوں یوسف نبی دا زمان آئیو آپ دی کاؤ بکھی بکھی آپ دے بووے دی آئی ان نو پوکھ لگی ان نو پیاس لگی ہوئی اے نبی دے کوڑ آئی اے دے فرما ساری قوم چلدی چلدی یوسف لے سلام دے کوڑ آئی کہن دی پیار یوسف سونے پوکھ لگی کھان نو لبدا نی پیر نو لبدا نی جرہ سان پیت پانی دی جرہ سروٹی کھلا دی ساری قوم چلدی یار بولا لگی میری کاؤ بکھی انہ نو روٹی چاہی دی انہ نو پانی چاہی دا پھر میں پیار یوسف اپنے چیرے تو نکا بٹا بو جڑا تیرا حوسن تاک لگی گا ایک دن نی تینا مہین نی او نا نو بکھ نی لگی گی یوسف الاسلام دا زمان نا یو چیرے تو پڑ دا ہٹانا تیرا کر مہین تیرے اگلا جملہ فرما یوسف گی تی سون جن یوسف دا اس نو بکھ نی لگی جن تی نو تک لیا ون نو ساری زندگی پوکھ نی لگ سا گت ساری ساری تیم تھوڑا تے بول کی کہیں دی انگے ودو ہاں جہرا ساری ساری sacrifices ساری دنس ساری اور ساری تیرے سarım ساری 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 موسیقی 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 ایمام علم بیان دیتا ٹائم تھوڑایا کے چلنیاں ایسا جی سیرت ابوبکر کبھی سیرت فروکی آلم درمیان چیامنا دلال چل دیاں چل دیاں ابو ایسم دا گہر آیا ابو ایسم دا گہر آیا کبھی نبی چل دینے ابو ایوب دا گھاروں دا ہے کدھی ابو ایسم دا گھاروں دا ہے موسیقی 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 موسیقی